بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ یہ کالی مرچ کا رائطہ بنائے تو انشاءاللہ اس کا ذائقہ اس کے ساتھ اور بھی ڈبل ہو جائے گا تو چلتے ہم اپنے ریسپی کی طرف جن چیزوں کی ضرورت احساسات نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی لیا ہے میں نے پانسو گرام اور اس کو اچھی طرح میں نے بیٹ کر لیا ہے نمک ہمیں چاہیے ہوگا ہاف ٹیبر سپون آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں بلیک پیپر ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹیبر سپون اس کو بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں کومن سیڈ سفیز زیرہ ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹیبر سپون دہی جو آپ نے لیا تھا اس کے اندر اپنے ون ٹیبر سپون سفیز زیرہ ایڈ کر دینا ہے ون ٹیبر سپون کالی مرچ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور ہاف ٹیبر سپون نمک آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے جتنا اچھا آپ اس کو بیٹ کریں گے اچھا طرح مکس کریں گے یہ سارے مسائلے اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے اور اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست آئے گا یہ بہت ہی آسان ریسپی آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے تھا دائی بنانے کی ریسپی بھی آپ کے ارفان ٹی وی کے اوپر مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا تو یہ دیکھ لیں ہمارا ریتہ بلکل تیار ہے یہ منٹوں میں یہ ریتہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ اور اس کا بہت ہی زبردست کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ریتہ آپ ضرور بنائیے گا اور فیڈبیک سے لازمی بتائیے گا کہ آپ کا یہ ریتہ کیسا بنا اور آپ کو یہ ریتہ کا ذائقہ کیسا لگا اگر آپ نے ارفان ٹی وی کو بکتہ سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے اچھی اور میاری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے ابھی محمد ارفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ